اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں ماہ رمضان کریم کے پہلے بودھ فرسٹ و انیس جوف ماہ رمضان کریم کے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے کیا جو آنے والا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے امام کا وظیف و عمل لے کرائیں امام علی رضا علیہ السلام کا یہ وظیف و عمل آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے آپ کو آپ کی حاجات دلوانے کا زامن ترین وظیف و عمل ہے کتنی بھی بڑی حاجت ہو پہاڑوں جیسی مشکلات کیوں نہ آپ کے زندگی میں ہو آپ اس وظیف عمل کو کیجئے خداوند مطال صدق امام زامن اسامن آپ کی حاجات کو آپ کو فوراں کے فوراں عطا کر دے گا ہر بلا کو ٹال دے گا ہر مسئبت کو ٹال دے گا اور اس قدر عطا کرے گا ایسے جگہوں ایسے مقامات راستوں سے آپ کو عطا کرے گا کہ جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ جائے گا بس مومنین نے امام علی رضا علیہ السلام کے اس مختصر ترین نماز و وظیفے کو آج بعد نماز مغربین سے لے گئے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے کرنا ہے اولاد کے لیے گھر کے لیے شادی کے لیے کاروبار کے لیے وسط رسک کے لیے بخت و نصیب کی بلندی کے لیے آپ نے اس وظیفے کو آئی لازمان کرنا ہے قطن بھی اس وظیفے عمل سے غافل نہیں رہنا آج آپ نے اس وظیفے کو خصوصی طور پر کرنا ہے آج کے علاوہ بھی جب بھی آپ پریشان حال و مسئیبت زدہ ہوں حاجات قبول و مقبول نہ ہو رہی ہوں آپ اس وظیفے عمل کو کر سکتے ہیں بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت امام علی رضا علیہ السلام کی نیت سے پڑھنی ہے اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی پہلی رکت میں آپ نے الحمد کے بعد تین مرتبہ ثری ٹائم سورہ ایک کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ آہد کی تلاوت کرنی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے تذبیح بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو پورے احترام و عقیدت کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا ہے پھر آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر محمد اور علی محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ ایک تذبیح ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا سریع روزہ آغسنی بحق علی ابن موسیٰ الروزہ یا سریع روزہ آغسنی بحق علی ابن موسیٰ الروزہ علیہ السلام اور خداوند مطال کو حالت سجدہ ہی میں امام الزامن اور سامن کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ خداوند مطال اپنے وسیع خزانوں سے حق امام الزامن اور سامن کے صدقے میں آپ کو بے پنہ نواز دے گا اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم